دعا انسان کو غلامی کی حالت سے نکال لیتی ہے اور روزہ انسان کو غلامی کی عادت سے نکال دیتا ہے اور یہ فرق ہے ایک حالت سے نکالتی ہے اور دوسرا عادت سے نکالتا ہے اور دونوں مکمل ہوتے ہیں کیونکہ غلامی کی حالت سے نکلنا کافی نہیں ہوتا غلامی کی عادت سے نکلنا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ مصر سے لوگ نکل جاتے ہیں لیکن مصر ان سے نہیں نکلتا مصر ان کے اندر ہی ہوتا ہے اور وہ غلامی کی ساری عادات ان کے اندر ہوتی ہیں اسی لئے خدا بیابان میسج گزارتا ہے تاکہ ان کے اندر سے مصر نکالا جائے ان کے اندر سے غلامی کی حالت جو ہے وہ نکالی جائے اس لئے میں نے کہا دعا انسان کو غلامی کی حالت سے نکال لیتی ہے اور روزہ انسان کو غلامی کی عادت سے نکال دیتا ہے دعا مگروری کو دور کر دیتی ہے اور روزہ خودگرزی کو دور کر دیتی ہے دعا نشکری کو دور کر دیتی ہے اور روزہ بے سبری کو دور کر دیتا ہے دعا فالج کو دور کر دیتی ہے اور روزہ لالچ کو دور کر دیتا ہے دعا عبادت بن جاتی ہے اور روزہ شراکت بن جاتی ہے دعا انسان کی روح کو زندہ کرتی ہے اور روزہ انسان کے بدن کو زندہ کرتا ہے دعا انسان کو خدا سے ملاقات کراتی ہے دعا انسان کو خدا سے ملاقات کراتی ہے اور روزہ انسان کو خدا کے دسترخان پر بٹھا دیتا ہے دعا میں روٹی مانگی جاتی ہے لیکن روزہ میں روٹی بانٹی جاتی ہے اور دعا کا مطلب ہے خدا رحیم و مہربان ہے اور روزے کا مطلب ہے خدا نہائیت شفیق اور طویل الصبر ہے دعا انسان کی احساس کو بیدار کرتا ہے روزہ انسان کی احساس کو بیدار کرتا ہے دعا انسان کی تاثیر کو بیدار کرتا ہے اور روزہ انسان کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے روزہ کلام کی قدرت کا تجربہ ہے روزہ خود کو خالی کرنے کا نام ہے روزہ کا ظاہر اور باطن شراکت ہے بھوک نہیں روزہ کی روخ توبہ ہے روزے کی نیت واپسی ہے روزے کا شوق عبادت ہے روزے کا عمل قربانی ہے روزے کا پھل خوشی ہے اور روزے کی تاثیر شفا ہے روزہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے پروردگار اس سے ملا دیتا ہے روزہ خود کو خالی کرنا میں سے اپنے آپ کو خالی کرنا ایگو سے خالی کرنا اپنے آپ کو مہیا کرنا اور دستیاب کرنا اس کے حضور جو کہتا ہے کہ اگر تُو میری پسند کا روزہ رکھے تو تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی اور تیری تاریکی بھی نیم روز کی مانند ہوگی تیری تاریکی بھی تاریکی نہیں رہے گی اور یہ اگر تُو میری پسند کا روزہ رکھے اس لئے میں سمجھتا ہوں جب دعا اور روزہ یہ اکٹھے ہوں اور انسان کے وجود میں ہوں تو سمجھئے کہ پھر خیر داخل ہوتی ہے خیر آتا ہے اور شر بھاگتا ہے اور خیر جب دل میں آئے تو پھر قدرتی طور پر اس کے ہاتھوں سے خیرات ہوتی ہے جس دل میں خیر ہوتی ہے اس سے خیرات ہوتی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خیرات ہے یہ عمل سمجھئے کہ جب دعا روزہ اور خیرات یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر فاصلہ قریب ہوتا ہے جب دعا روزہ اور خیرات اکٹھے آئیں تو پھر فاصلہ قریب ہوتا ہے اور جب دعا روزہ اور خیرات اکٹھے ہوں تو پاشکہ قریب ہوتا ہے اس لیے پاشکہ کی تیاری کا یہ سلسلہ اور یہ دن جو ہیں ان کے اندر ان تینوں کا اکٹھے ہونا میں سمجھتا ہوں یہ پاشکہ کی بہترین تیاری ہوتے ہیں خاص طور پر ایسے خدا میں نے فرمایا جب تم دعا کرو جب تم روزہ رکھو جب تم خیرات کرو تو دوسروں کے دکھانے کے لیے نہ کرو بلکہ اس کو ازمد نظر رکھو جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے اور کیا بات ہے وہ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ بہت دیکھتا ہے اور بڑا عجر دیتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ روزہ دعا اور خیرات میں یہ ریاکاری نہ ہو تو اس سے بڑی اور کوئی تیاری اور عبادت نہیں ہے اور یہی ہے جو آپ کو پاشکہ کے قریب تر قریب تر لے جاتی ہے آپ سب کو پاشکہ کی تیاری کا یہ سلسلہ بہت بہت مبارک ہو God bless you